آگے بھی خبر یہی ہے کہ سوئی گیس بند ہے الپی جی مہنگی ہے اب بجلی بھی غائب ہونے لگی ہے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ معاملات زندگی بری طرح متاثر ہے شہری عذیت سے دو چار ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز نتاشا رحمان سے جو اس وقت موجود ہے دھرم پورا میں جی نتاشا بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا جب بلکل اس وقت میں موجود ہوں دھرم پورا میں اگر نئی حکومت کی بات کریں تو نئی حکومت کو آئے کافی دیر ہو گئی ہے اور نئی حکومت کی کام بھی نرالے ہیں پہلے تو گرمیوں میں جو ہے وہ بجلی نہیں ملتی تھی لیکن اب سردیوں میں جو ہے گیس کی بندش تو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سی این جی ہے وہ کئی دنوں کے لیے بند کر دی گئی ہے سی این جی کئی دنوں کے لیے نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایل پی جی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے اور اگر ہم بجلی کی بات کریں تو جہاں گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھنے میں آتی تھی لیکن آپ جو ہے وہ سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے بتائیے گا میں صرف اتنا ہی عز کروں گا کہ یہ موجودہ حکومت جو آئی ہے اس نے انسانوں کا خاص طور پر ان غریب بستیوں کا جینا محال کر دیا ہے گیس آئیکل بلکل نہیں آ رہی ہے لوگوں کے چولے بند پڑے ہیں دکاندار تو ویسے ہی بیچارے رو رہے ہیں ایل پی جی اتنی مہنگی کر دی ہے وہ باقیدہ طور پر بلیک مارکٹ میں بھک رہی ہے وہ ان لوگوں کے جو دس روپے بیس روپے کما کے گھر جاتے تھے وہ پلے سے جا رہے ہیں کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے آپ مجھے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے گیس بلکل آتی نہیں ہے اور آتی بھی ہے تو بہت کم آتی ہے اور وہ دوسری ایل پی جی جو ہے وہ تقریباً ایک سو ستر بھی مہنگی اتنی کر دیا ہے وہ خرید نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے خدا کے لیے حکمرانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ گیس کا کوئی بند بچ کیا جائے آپ نے ان کی بات سنے ان بھی شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہریوں کے جو معمولاتی زندگی ہے وہ بھی متاثر ہو کر رہ گئی ہے بچے جو ہیں وہ صبح بھوکے سکول اور کالیجز جاتے ہیں اس کے ساتھ جو دفاتر لوگ جاتے ہیں وہ بھی بھوکے جاتے ہیں شام میں جب واپس آتے ہیں تب بھی گیس نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ اب جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے جس سے شہریوں کو جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شکریہ نتاچہ رحمان آپ بے گئی